مردناب میں سامنے خطیبِ وری الاسر الامان سید اصدراللہ شاہ وفاری افلاحور یا امام المتقی یا امام المتدر یا وارس خون حسین یا امام المتدر موسیقی 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 آج مسئلہ کریں گے کہ آئندہ کا کیا پرگام ہے ذکرِ اضا مجلسِ اضا صدیوں سے جاری ہے جاری رہے گی جب تک بارث نہیں آتا لیکن اس ذکر کی حقیقت اس ذکر کی مقصدیت اس ذکر کا وہ پیغام جو ایک محبت کی ضرورت ہے وہی مگدانی کے لیے کبھی کس شہر کبھی کس شہر کبھی کس شہر آج آپ کے پاس حاضر ہوں بڑے قدردان رہ چکھو جملے جملے پہ بول کیجئے خوشش کیجئے گا یہ افان کے بہتی زمین پہ نہ جائیں آپ کے دن پھٹنا مشروع لا رہ تقریب لا رہ تقریب لا رہ بسادر 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 حسینید مطافہ حسینید 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 یا امام المنتدر یا امام منتدر حل детر یا عائز حونہ حسین حل детر یا عائز حونہ حبا حل детر حلت presidents موسیقی 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 ہم نے کہا نے کہا ہاتھ کنند کٹٹے کنا نعرہ کائدر یہ آڈ لی یہ ہاتھ کو کنند کٹدے مجھے ایک ہوئی تو وقت سوالہ استید انتی آڈی بات کہتے ہاتھ اوچے ہاتھ اوچے فتہ میں ریمبر پر کہتے ہیں ہاتھ اوچے آج میں صرف بھٹیاں بتانے لگا ہوئے ہیں یہ علی کا نانا لگا کر ہاتھ اونچے کر کے تم صاف میچھے پر ماندی کو کہہ رہے ہوتے ہو میں ہو بتا نہیں کم اچھا ہے یا نہیں کچھا بتا نہیں کسی تر طرح پہنچے یا نہیں کنچے ایک اونا نعرہ ہے بھرئی یا علی ہاتھ اونچہ کر کے کہتے ہو یا علی اس کو کیا بتا رہا ہے کہ جو ماندی ہے یا علی نے جس نے بتایا تو کبھی نہیں یہ علی نے یہ بھی علی ہے یہ بھی محمد کا خود ہے نام آمی ہے یہ وہ گھر ہے جس کو سمجھنے کے لیے کم از کم سرمان بننا پڑتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کم از کم سرمان بننا پڑتا ہے جب ان صرف اچھا خیال کی کون ہے کام کیا جانے کی یہ پکھنے کو جوڑا یہ افتے کو دیئی یہ نا رہے تھے یہ دراصل سوانے کی بھئی کو جنانے کا اداع ہے میں یہ ناکہ سمجھنے کے لیے ماشرللہ کیا بات ہے سمجھنے کے لیے مان کی بہن سوزے کے سوزے مالا پڑتا ہے یہ جب ان نماز جب پڑتے ہو ان نماز کی آنچہ تو سلام پڑتے ہو پڑتے ہو مدینے کی ترقب ہوگتا ہے مدینہ کی ترقب ہوتا ہے پھر تو آنے کی牛 جاتا ہے پھر کٹا ہے پھر کان زدہ ہے پھر گوڑتے 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 پھر تو مانتے ہو سمجھنے کے لیے مان پڑتے ہو میرے مان چاہتا ہے آپ کے چھے حسり خلالدہ آپ کا آسفات سلام نہیں کرتے کرتے ہیں میری کوم پڑتی ہے سائم و زمان پہ آپ کو جھوڑ کرتے ہیں سائم و زمان پہ آپ کو جھوڑ کرتے ہیں کتنے چھوڑتے ہو کتنے چھوڑ سکتے ہیں شریف القرآن سائم و زہر دیمان سائم و زہر دیمان سائم و زہر دیمان اس سلام آلیکہ اس ساخبت اسرے بندامر زمان انامان 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 من خدمت زمان من جور زمان من شرف شایطان کہتے ہوگا کہتے ہوگا کبھی آپ بھی کی ہے اس اوقات کیا ہے اس سلام آلیکہ اس ساخبت اسرے بندامر زمان آئے اس سانے کا صاحب آئے عمر کمانے ہمارا طور پہ صلاح ہوں ایسے 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 صلاح ہوں رجیت کو سردار کسی نہ بتا ہو وہ سردار کیا ہے یہ سردار کو اپنے بادشاہ ہوں نہیں میں آسان ہی سکتی بناس کرتا ہوں مجھے جواب کو بھوٹ دیجئے گا ایسے صلاح ہوں اور اس سوال ہو بڑے عزت دار اللہ ہو کربنا نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا کیا کہوگے آپ تھی نہیں سفیحہ کیا نہیں کیا کہوگے؟ آپ تو تھی ہی نہیں کیا کہوگے؟ آپ تو تھی ہی نہیں یہ اس کتن ہے نا جس معلومنے تم تھے پاس پر آپ کے لئے میں بھانمی ہوا ہوتاً عواصل میں کیا جاں گئی پہنچويا مجھاہم اس کے ساتھ ہس کے چاہتے ہیں شب ہم سب سے کوئلے پھر رکھتے ہیں شریف شرپ رسیتہائی میں آئے ہوا امامن لکھتے ہیں پاہتا ہے تو اس کا ایکڑے تکلے پڑھتے ہیں اوپر لکھاؤ شریف شرپ رسیتہائی میں آئے ہو امامن کبھی یعنی منک کہ شریف شرپ رسیتہائی میں آئے ہوا شکر نہیں زیر سر پرشتی علی اور مرتضاء آیا کبھی بوقت نہیں کیا کسی نے دور نہیں کرایا ارے بھئی ہوتا ہی زیر سر پرشتی عشقی ہے جو موجود ہو جو خاندر ہو یہی حاضر ہونے کی دلیل ہے جس میں ہمارے زیر سر پرشتی جائے میں آنے محمد یہی پانسہ کے حاضر ہونے کی دلیل ہے ہم ایمان کو کہتے ہیں ایسلام علیکہ یہ صاحبہ دشتی بردہ ملے زمان اللہ آمان اللہ آمان اللہ آمان من ختمت زمان من جور زمان من شرد شاہدان ہمارا سلامت اس پر اے زمانے کا صاحب ایک بات لے تشکیر دھر لینا زمانے میں صاحب ہی کھوڑتا ہے ملزا دھٹی آکا کچھ دینا چاہے جمعورت ہے جب یہ پریشانوں پر سوچھوڑیں ایک جمعورت ہے ایک وقت میں چار امام محرورت تھے یہ آلیمی تھے اساسبات بھی تھے اسے ایک بادشاہ بھی تھے سجد سجاد بھی تھے مگر صاحب ایک تھا نہیں بہتا ہے کیا یہ موقع ہے کہ تھوڑی دیکھ میں یہ دروازہ پاتھ رکھا ہے جو آنا صاحب تر سے آجا ہے بسم اللہ پھر تو آجا تو پڑے ارام چھوڑا تو بچے پر آیا جو پھر آم چھوڑا تو وہ سجد سجاد بھی تھے وہ سجد سجاد بھی تھے ایک اور میں چار امام محرورت امیر نوملی امام حسن موشتہ باہت باہتا ہے سجاد باہتا ہے سجد سجادی کی دنیا میں آ چکے ہیں سجاد بھی تھے سجاد بھی تھے سجاد بھی تھے حسن ارکریمین نورین نیرین شریفین دوگ آکے صلاح کرتے تھے دونوں شہداتے کہتے تھے جاؤ صاحب سے پوچھو پاہتا ہے ہاں ہاں سجد سجاد بھی تھے چاہتا ہے دونوں شہداتے یہ فرماتے ہیں جاؤ صاحب سے پوچھو ناکک سے پوچھو ہم امام ضعور ہیں بقر سامت ہیں ناکک ہو گئے ابھی پھر نہیں سمجھا آو گا کہ تمہیں آگی لے چلو ایک ہی سر حضرات کتابوں پہ جیناس ہے بادشاہ مینم پرکا ہے میرے ناپا کے مہار پکڑنا میرا طابوت لے پٹاؤ گے ایک ناپ پوچھنے در آیا اس کو میرا یہ پکڑا دیا بادشاہ حسن بابا کی مسئلہ پہ پہنچ ہے آگے رنگ پوچھنے در آیا بادشاہ حسن نے مہار پکڑا دیا چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں آواز دیکھے کہتے ہیں نقاب پوش بتائیں کون نقاب کے اندر سے آواز آئی بابا کی وسیعت یاد نہیں کہ پوچھنا میں تم کون کہاں میں بابا کی وسیعت یاد ہے مگر ایسے وقت ہم صاحب ہو کے کہتے ہیں بتاؤں تو کون شاید نے کچھ کہا ہے مگر ایسے وقت ہم صاحب ہو کے سوار پڑتے ہیں بتائیں آپ کون ساہب کا کیا ساہب علام شاید قدیب کا زمین پر مزد ہے ساہب جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جہاں چاہے ادا پڑتے ہیں جب میں جس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مرپوٹنے والے بھائی موقع آنکار نہیں مرپوٹنے کا بھول کر نہیں نیوکی دائی سے سنگے کے لئے کہنا بھی نہیں چاہے کیوں جب تک زمانے کا صاحب قبول نہ کرتا مجلس ہی نہ ہوتے مہمانی کرتا بارشنگ کیا مرپوٹنے والے بھائی کیا میں آئے سماعت سے جب تک صاحب قبول نہ کرتا زمانے کا ایمان قبول نہ کرتا یہ مجلس نہیں ہو ہاں ایک کام کیا کرو جنہیں امامی بیٹھے ہو بعد عامی ترمیان میں لو کہ بعد اس کا جنہ کو امدنہ سے جنہیں امامی بیٹھے ہو ایک کام کیا تھا ہو مجلس شروع قرآنی ہو جا لو کبھاس دم چاریس دن پہلے صبح کی نماز پڑھ کے امام کو خط دکھا کر کسی کو پسند آنے دوسرم اس میں رہا ہے سبح کی نماز پڑھ کے امام کو عریضہ دکھا کر خط دکھا کر کیا امام تیرے جد کی پوری بیشاروں تو آئے گا آئے گا بہت شکریہ آئے گا شاید کی زندگری بات پہلے کیا بات ہے کروید بادشاہ چاریس دن دن سبح سبح اوٹھ کے نماز کے پاس بادشاہ تیرے جد کی پوری بیشاروں تیری انعیت سے تیری شبت سے تیری مہربانی سے تیری اجازت سے بادشاہ میرا دل ہے تو آم مجلس کی زینل پان بادشاہ لوگوں کو نامتے دے تو رشتیاں لگا دیئے اندر پر بہت آئے ادھر دل گئے بادشاہ بادشاہ کو نامت نہیں آئے بادشاہ اتنا بھول چکا ہے بادشاہ اتنا بھول چکا ہے بادشاہ یہاں تک نہیں دعوت دیا کرو بادشاہ کو خط نہیں تھا کرو بادشاہ 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 تیرے قدم آ جائے بادشاہ بادشاہ ہماری مجلس تیری دشرت مجموعہ ہو جائے بادشاہ ہم اس نام پہ نہیں ہیں بادشاہ تیری ہنایت ہے کہ ہم نے جکر کر آیا بادشاہ تیری زادہ ہر آئے گی وہ سکتا ہے تیری ہم پہ دگاہ پڑ جائے ہم بھی زمانے کے اور بان جائے گئے وہ سکتا ہے کترے سلام پہ شکعتے ہیں ان کو جتماں دن کرتا ہے تمہارا لیکن ہم تم سے فوشتے ہیں ہماری تو کیا بات ہے تمہاری کیا بات ہے نائی 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 ابھی میری بات ہوں اور مستان کرتے واپس آمدہ ساہتے تمہار بڑی عین ہے ابھی اس کو اور مستان کرتا اور ہم جس طور پر دنیا میں آئے ہیں یقیناً جب ہمارے اللہ نے چاہا ہے تو ہمارے اللہ چاہتا حالی کے طور پر بیسر سلسل بیسر سلسل اللہ علاقہ نے شہد قدیب ہے خالق ہے مالک ہے چاہتا ہے بنا نبی بیتے تھا اللہ نے نہیں چاہا اس دور میں چاہا انام ڈبل ہے اگر میرے جب بھٹی ہیں جب دا سمیٹھ لے تو میں جب دینے لگا ہوں اگر زائے نہ کرے زمین کی نظر نہ کرے آپ نے دنوں میں نقش رکھے خدا کی قسم مرتبزہ کی قسم مصطفہ کی قسم زمانے کے امام کی قسم اللہ جانتے سرمان سے دے کر علی کی ہر نوکر تک حسن کے نوکر سے لے کر حسین کے نوکر تک حسین کے نوکر سے لے کر حسن اسفری کی نوکر تک صفتہ میان بہت عالی ہے مگر تمہارا میان آ رہے درست سوال سے کہت کیسے چتنے بھی آنا تھے انہوں نے ساتھ دیا زمانے کے محمد تو دیکھ کر دیکھ کے ساتھ دینا آ رہا ہے خیبت میں ساتھ دینا ہر نوکر تک خیبت میں خوربنہ آ رہے ہیں خیبت میں خوربنہ آ رہے ہیں ہم کی کیا پاتھ ہے ہم کی خوربنہ آ رہے ہیں دیکھ کے حبیق اپنے مساحت بننا آ رہے ہیں خیبت میں حبیق بننا آ رہے ہیں کرنا کیا پڑھتا ہے دیکھ کے سلمان بننا آور جائے محمد کو خیل آ کر سلمان بننا آور کرنا کیا پڑھتا ہے محمدت محمدت کرنی پڑھتے ہیں یہ محمدت کرنی کو ہمیں اسلام کرتے ہیں نہیں اللہ کی طرف سے محمدت کی زبان سے آئے وہ ایک اپنا کا جواب دیتے ہیں اللہ نے کہا ہمیں بھی اسے کہتے تھے کل کہتے تھے لا شادل کو کوئی صلاح نہیں کرتا سوائے اس نے محمدت کے کہا تھا ابھی میرا کہہ دے یہی تو کمان کیا ہے سلمان نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں کئی دفعہ سلمان سے پوچھا محمدت نے پوچھا اور یہی پوچھا سلمان کو چاہیے کہا نہیں محمدت سلمان کوئی چیز مان کہتا ہے آپ کا محمدت میں حق نہیں ہوتا مولا کو سامنے پا کر مولا کے علاوہ مولا سے کچھ مان دے اللہ باپس میری تقریق ہے کہ لوگوں کو میرا پتا رہی ہوں گی کہ جو رسکوچے بھی نہیں ساتھا جو میں انگیٹی پر دفعہ سکتے جا ہوں گی گفتوں کو ہونی چاہیے کہ چاہیے میں جوہاں ڈیروں پر کھروں پر ہونی چاہیے گفتوں کو ہم کاماں کھڑے ہیں ہمارا کیا پیاد ہم نے کیا پرنایا ہے کیا ہم اس میار پر نہیں آسکتے جس میار پر ہمارا زمانے کا اس نے ہمیں دیکھنے جاتا ہے کیا ہمارے پاس رو رو کے رو رو کے پر زندہ نہیں لے جاتی آؤ اصرق خانی مرزا بھٹیوں کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرنے لگا ہے مجلس پہ آیا کرو جنت لے لے نہیں کیونکہ اگر جنت چاہیے تو بھار بیٹس کے فیروں تو تمہیں جنت لے جائے اور نا بھی تو تمہیں جنت لے جائے میں پلید رسلی گئے رفاؤسوں سے مجھا گیا تمہارا جنت کا کیا بیاد رو رو ہے جو ہماری محفت اپنے دل میں مچھا کے پر کے برادر رختہ ہو وہ جہنم نہیں جائے کہ بھر بھارے مچھا کے پر کے پر محفت جہنم نہیں جائے افسوس نہیں مچھا کے پر کے برادر محفت ہو اس سے بھی جنت میں جاتا ہے مجلس میں آئے تھے بھی جنت آیا آیا نہیں نہیں مجلس میں آگے بھی جنت بات اب کر بھی جنت نماز پڑھ کے بھی جنت افسوس نہیں ابھی تک ہم پوچھ نہیں کہا گئے میں مجلس حسائن پہ گیا تھا افسوس ہے کسی جی بھی بہت دع کرنے کی کوشش ہی کل اب سوال کیا ہونا چاہیے کہا گئے تھے پھ جواب ہونا چاہیے مجھے حسین نے مجلس میں بھولایا تھا میں کھوں مجلس پہ جا سکتا بات چاہتے بات چاہتے مبادت کی تم سے کی سوال ہے مبادت کربلائیوں نے مبادت کا حضاء کیا تم مبادت کیا مبادت کربلائیوں سے سوال سے حق ہیں اسی لئے ہو سکتا چاہیے چند دنوں اور چند دنوں پہ لیکن کوئی بات نہیں ہو سکتا چاہیے مجلس چند دنوں اور چند دنوں پہ لئے جا کو آر حق کے مبادت ڈدا کرو مجلس مجلس کہ یہ نہ کہاں کرو میں مجلس پہ گیا تھا یہ نہیں کہاں کرو حسین تیرا شکریہ نے مجلس پہ بولایا تھا مان کم کر کے میں کم کرو میں مان کم کیا تو گھٹے میں کھڑی ہلکے میں کم کیا تھا نہیں حسین نے میری وقا یقین کرتے ہوئے مجھے ہلکے میں کھڑا کیا میں مجلس میرا ہے کھڑا میں تو کچھ بھی نہیں بادشاہ کی توقید تھی انہوں نے توقید دی مجھ سے نظر پکوائے مجھ پہ ایک کلب ایک ہاتھ آ دی سامنے بھائی امام مانگون کا دور سرکار تشریف ایک بھگا آ رہا ہے سرکار کو سلام کرتا ہے ابنے مصول اللہ پڑے فخر سے جبرا سے کہتے ہیں مولا آپ کے چھنے میں نے میرے گھر آئیتے ہیں مولا میں نے اپنا بشتر دیا مولا میں نے لنگر پکایا مولا میں نے ان کی خدمت کی امام فرماتے یہ نہ کہے یہ وہ مولا نے کیا فرماتے یہ نہ کہے مولا میں سمجھا نہیں فرمائے جس ہمارے چھنے والوں میں تیرے گھر قدم رکھا تیرے گناہ ہو گئے تو شکر پڑ گا ہے تم کہتے میں نے کیا جو ہی تیرے بشتر پر ہمارے چھنے والوں میں قدم رکھا تجھے پتہ ہی نہیں تیری نسلیں ماں ہو گئے چھوڑوں تیمتی بات مبودت بس مبودت جننت موسیقی کی بات جننت کہ کیونکہ اختر جنیوٹی نے بہت تیرے اکتر دلے بذور سے یدناس کی شائعہ مانتے ہیں اور کم سلسل کنے خائش جننت بذور کیلے تار بھی دیکھ سوان بھی دے ہمارے مزار آج تک ہی ہمیں ناز پڑے اللہ سے کہتے جننت روزہ رکھے جننت مجلسوں نے مجلس کڑا ہے جننت جننت سے باہدیں نکلتے آو میں تمہیں کربلائیوں کا مبیعہ دکھاؤں کیونکہ کربلہ ہے دس داخت میں نے اپنی طرف سے کہا ہے ہماری ہے ہماری کیا درس داخت سے کہہ دیتے ہیں درس داخت سے کہہ دیتے ہیں درس سفق علم یہی دیا جاتا ہے نا بابا سور پر درس داخت ایکالکی درس داخت ہے کیا دیتے ہو درس داخت ہے سفق علم یہی دیتے ہو نا کربلہ بھی کہتے ہیں انہوں سے سبب لکھو آیا آیا یہ مردہ بٹے آنا ہے ہدا 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 تھوڑی دیتے ہیں سفق کیا نال علی دے بٹھ رکھنا ہی بار کبردہ بھارا کیا نال علی دے بٹھ رکھنا ہی بار کبردہ بھارا وہ کل نبیاں دہ نال سرے نا کمی بڑی تارا وہ وہ کل نبیاں دا نال سرے نا کمی بڑی تارا pieces دحمات تفاق رسول دہ خوش ہو کے ل commylال علی دا نارا دائماد تا پاک رسوندہ ہے خوش ہو کے لا علی دا نعرہ چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی ہے دل میں محمد زبان پی علی پائتنی پاند نعرے چودہ لگ نعرہ ہاں ہاں بہت چیز جنرل کی کچھ ایک چھوٹی سی بھار بھراتا ہے چھوٹی سا بھارتا ہے ایک قربلاب نہ واقع ہے عور پرانا واقع ہے چھوٹی عرصے خیفی کا واقع ہے انعام کا ایک تعجی ہے کپڑے کا قربار کرتا ہے ساڑا پھڑا بیچ کے دلانے بیچ کے گھر بیجھ گئے کربلا جا کے گھر لی گا وہیں جا پہنے کلمہ دمان کھوڑ دی ایران کا تاجہ رہے کپڑے کا کام کربلا شروع کر دی کیا کرتا تھا دکان تھی روزہ عباس سے آگے گھر تھا روزہ عباس سے آگے گھر تھا روزہ عباس حسین جبی جی سنو سفر فلانہ گھر سے نکلتا تہلی سے حسین پہ سلام کرتا پھر دہلی سے عباس پہ سلام کرتا کیا روزہ عباس پہ دکانہ گھر چلی کرتا سلام کرتے ہوئے دوان پہ جاتا شام کو دوان سجھ کرتا عباس کی دہلیج پہ سلام کرتا پھر حسین کی دہلیج پہ سلام کرتا پھر دکانہ گھر تھا کہا میں نے یہ شیفٹنگ ایران سے کی ہی اس لیے ہے کہ میں صبح شام دہلیج پہ سلام کرتا ڈبائی کرتا ہے یہ فون کہتے ہیں کہ جس منس سے میں گھر چھ بکی جھے سے گزرا کساپ نے مجھے آواز دی گوشت نہیں بناتے کساپ آواز دے کے کہتے ہیں آج میں اپنے پاس گوشت کھتا بہترین ہے پھر سے لیتے ہیں کہتے ہیں بھائی بھائی چاپ ٹھیک ہے گوشت سے لیتے ہیں آب دی میں نے اس سے گوشت دروائیا شاپر کرے بات میں تھا میں نے مسیحن کی جدیش کا سلام کیا پھر ابباس کی جدیش کا سلام کیا میں دکان پر پہنچا میں نے اپنے نوبر کو کہا دکان پرنے کے بعد جا گھر گوشت دیا گوشت پک جائے پھر لے کے کھانا کو واپس آنا نوکر لے کا چیز ہے جا کے گھر گوشت دیا کسی دیر بعد کھانا آیا دوسرا نوبر بھیجا کام مارا لڑکا بھیجا جاؤ کھانا نہیں آیا دوسرا کام مارا لڑکا گیا اندر سے کھانا نے آواز دی کھانا نہیں پکا ایک گھڑکا ڈیٹے گھڑکے بعد پھر بھیجا ایک اور بندہ انہوں نے کہا کھانا نہیں پکا گھر والی بار بار کہتی ہے کھانا نہیں پکا کھانا نہیں پکا کہتے چار جب بجے بھوٹ بھی ناستہ کرتے نہیں آئے تھا جب چار بجے خود گیا گھر جان کے گھر بھائی بھوٹا کیا مصدر ہے کھانا ساڑے بھائی بجے آ جاتا ہے چار بج میں بھوٹ لے پکا کھانا کیوں نہیں کہا جس وقت پر تو انہوں نے بھیجوائیا تھا وہ سو وقت کا آن پر گھڑا ہے میرا بھائی کا سکول نہیں ہے میں تو کھانے کی خوشش رہ رہی تھا اور نے کہا کیا وہاں کا بھوٹ گاہل ہی نہیں رہا دیکھ چیو تھا ہی طلب نہیں پہنچا تھا سائی کے پاس جان کے کیسا گوش دیا اس نے کہا کیوں اس نے کہا دیکھ تین سے چار گھنٹے انہوں نے آنکھ میں کھڑا ہے ترہ ہی نہیں اب بلاؤ اس کو جو تہلی کے حسین میں بیٹھا ہے جس کو حسین جاتے ہیں ایک بزر کے چاکشی بزر کے ستہیت لیش آگے نے کہا کیا مسئلہ ہے وہاں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے بڑا بڑا مسئلہ وہاں نے کہا آپ اس میں بڑا ہسین سے پیار کرتے ہو پیار کرنے والے ہسین سے آپ اس میں پھوڑا کرتے ہیں پہلا جو بتا یہ تھا یہ جو بھی سبق ہے کسی جب پہنچائے ہسین سے پیار کرنے والے آپ اس میں پھوڑا کرتے ہیں اور نے کہا ماجرہ کیا ہے کہا یہ ماجرہ ہے جب ان کے ساتھ میں خادر رکھتا کیا اور انہوں نے اس سے پوچھا جو تا یہ تھا یہ بتا تیرا کیا معمول ہے اس نے کہا تیرا معمول ہے میں پہلے تحلیز حسین پہ سلام کرتا ہوں پھر تحلیز حسین پہ سلام کرتا ہوں پھر میں دکان پہ جاتا ہوں اور انہیں کہا یہ بتا جب تُس سلام کرتا ہاں وہ گوشٹ پہا شاپر کا ہاتھ 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 سفر ہی کردی ہیں وجہ میں ہاتھ میں تھا اس کو جب ہاتھ میں اچھا تو یقین تحلیز حسین پہ بھی لگا ہوا تحلیز حسین پہ بھی لگا ہوا کہتا ہی کہی کسی بھو سکتا ہے تحتلیز پہ شاپر لگے گوشٹ کو لگے گوشٹ کو آف جنایت ہاتھ یہ کیسے محفظ کرتا ہے؟ آپ کی کیا باتے ہیں؟ اس لئے ہم نے ایلی بدارش کرتا ہے لانت سے دیکھنیاں ہو کے ان سے محفظ کرتا ہے نہ سوچ کیا ہے اگر محمدلش پہ آیا ہوں وہ مجھے محفظ کیا دے گا یہ نہ سوچا کرو یہ سوچا کرو ہر مدرش پہ آیا ہوں وہ سیندیں مجھے آپ آنکھ دے گا مبادت کا حق ادا کرنا ہے بزا فکریاں تحصیر کی بڑی ہے بہت بڑا نام ہے ازاداری یہ دنیا میں آپ کا مبادت کا حق ادا کرنا ہے تو کبھی مولا قائسان میں دبایا کرو مولا قائسان سمجھ کے کام کیا کرو میرا کمان کیا ہے؟ میری کیا کمان؟ کچھ بھی نہیں میں ہوں کچھ بھی نہیں اور وہاں فرماتے ہیں ہر محفظ آیا محمد کو چاہیے زندگی میں وسیعت نامان ضرور لکھیں جب اس شروع آئے وسیعت نامان ضرور لکھیں اچھا جیسا وسیعت نامان ضرور لکھیں آگے فرماتے ہیں میں کوشش کریں ناماز صبح کے بعد وسیعت رہاں روز پڑھیں اس میں جب پڑھے گا اس کو پڑھا چلے گا یہ کیے اس کے یہ جہدہ اس کی یہ ٹریکٹر یہ زمین اس کی یہ میسے جگے اس کے جب روز پڑھے گا ایک دن اس کو سمجھ آ جائے گا سب کچھ تو دیکھے جانا میرے دین کچھ بچا ہی نہیں شاید ہوگا میں مبادت سمجھا جیتے لیے کوشش کریں کسی طرح پاکتا میں ہر پانی ہوں میں ہر پانی ہوں کا روز پڑھے گا ایک دن اس کو سمجھ آئے گا یہ بھی جہدہ آپ دوس کی یہ بھی جہدہ آپ دوس کی یہ بھی جہدہ آپ دوس کی یہ بھی ماں دوس کا یہ بھی ماں دوس کا اس کے بھی کوش نہیں بچا جب اس کو یقین ہو جائے سب کچھ اس نے دنیا میں دے کے چلے جائے اس کے لیے کچھ نہیں بچا پھر وہ یقین کر لے اس کے لیے صرف اس کا مولا بچا تھا کہا جب یقین کامل ہو جائے کچھ نہیں بچا سمجھے اس کے مولا کے لیے پھر کوشش کریں اپنی زندگی مولا کے لیے وقت کرتے ہیں کہاں جب وہ وقت کریں گا کہاں پھر سواز ہی بھی بنے گا یہ ایک چھوٹی سے پھر خواہد ہے یہ جو اللہ کے پاس آپ کے گھروں پہ ایمام برگاموں میں لگا ہے یہ باروں کے نام سے وقت ہے ہاں وقت ہے ہاں بابا چھوٹی سے پھر خواہد ہے ایک خانی پتہ ہوئے بیس پسر کرتے ہیں لینچے جن کر دیتے ہیں یہ وقت ہے کوئی بنا ہم میں سے عقیدت مندسگار کا اس علم سے دنیا کا کام کر سکتا ہے نہیں وقت ہو پہ آنا نشبت ہو گئی نا وقت ہو پہ آنا کیا اسی تھان سے یہ کپڑا نہیں مانا جس تھان سے ہم نے اتنے کپڑے پہ کرو گئے ہاں وہی تھان تھا نا آپ کی کیا بات ہے شاید میں سکتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کہہ میں زیادہ دیں تھوڑی دیں وہی تھان وہی کپڑا میرا تیرا کن کی زیند بنا سوٹ بن گیا علم کی زیند بنا میرا کپڑا کو بھی استعمال کر سکتا ہے اپنے ہمیں ایسی ہے نا ہے کسی کی جورت علم کو اس امان کریں ہے کسی کی جورت علم کو کچھ دیں علم کا کیا کام ہے علم تو خود دے کر آن بھائی 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 میں نے ہی اسان میسان کے ذریعے آپ کی حدمت میں ایک گزارش پیش کرنے کی کوشش کی دی آو اپنے ہاتھ تو بہت کرو کچھ بھی نہیں کرتا ہے دنیا میں کب کلو اپنے مولا پسا خدا کیا نے خص کوئی مسئلہ ہوسا دنیا کو آکے کہے گی دنیا علی والا یہ مسئلہ تو حل کر رہا ہے بچ کرنے کا کم از کم کمان یہ ہو کہ جو آنکھیں رازمی علم کو دیکھیں وہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں ایسے مستنے ہوتے لاکھ مولاداری کر رہو کرو کروڑ دفاقہ مزا چنے داؤ جم تک حقیقتِ غشین سمجھ نہ آئے مقصد سمجھ نہ آیا جانے کو حیرائی نہیں جو حبودار ماتمدار اسادار آج تک اس سے غور نہ کر شکا میری آنکھیں عام آنکھیں نہیں کتنی دنیا ہے جن کو آباس کا نم دیکھنا نصیبی ہے جن کو دیکھنا نصیب ہے وہ بھی نصیب نہیں کرتا پھر تک پھر تک یہ ہے چھوٹا سا کھوئی آدھے لگا ہوں کھوئی آدھے لگا ہوں کھوئی آدھے لگا ہوں ایک چاریس دن اپنی آنکھیں بھاپ کر کھوئی آدھے لگا ہوں سو بس کوئی آسی کے عادت کو سلام کیا جب آسی کے عادت کو سلام کیا تو بس کے پاس کچھ نہ قلق دیکھا ہر اولاد کو مات ہے بیٹی سمجھا کر کہاں کھو یہ باتیں من جس کسی ہیں نہ ہمت کسی نہیں پڑھتی ہے حدکت پہ آکے کرتے ہیں ہم تو دہتے بات پہ دو جائے سب یہ دھرونا کو معمولی کام پہ ہیں چاکیس دن کا اپنی آنکھیں سبح سبحاظی کے عادت کو ساٹن کوئی طرح چیم نہ دیکھو چاکیس دن پہ کسی مرزہ پہ کیا ماؤں پے تو بلدہ بیمار ہونا تو اس کو خیئنا میری کھو یہ ہاں 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 کھوகیے آپ کروں کھو کھو ماتا ہوں میں یہاں چھوڑییşekkürہ چھوڑی ماتا نہیں اپنے ماں آنکھ پسکتے ہیں میں یہی آنکھیں پہ مدرش کروں تم بھی مرم سوانی کے اوشائیم کے برم ممسکتے ہو جب لانا چھوڑ دو یہ اسے چھوڑ دو بھائی کیا ملتا ہے؟ یہ بھی میرا ہم بھی میری ہم بھی میری کچھ ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑ دو یہی تو تک برا سکھاتی میں یہی تو تک برا دوائیات ہے کچھ بھی مرکھائی دنیا کے چیزوں میں رہو دنیا میں مگر ایسے رہو ایسے رہی نہیں رہے مونتا فتر رہو آتی دنیا تو پھر بیٹھا مونتا فتر رہو آتی دنیا تو پھر بیٹھا مونتا فتر رہو کوئی عزیب آتی ایسے میں جائیں جن کے بارے میں انعاکت کے لوگ یہ کہیں اگر ہی عزیب آتی ہیں تو انتالی کیسا فتر رہا ہے؟ امید ہے دو چھوڑ دو شات چھوڑ کے دن کے حوالے سے آپ کی دن میں مویشنل بایا کنگا اور وہ موقع تکا حق ادا کرو وہ حق ادا کرو کہ چاہتے بھٹھ دنیا کہے حاضر بیٹھ مان کی کہے میرا ناصر آتی ہے میری قدیز آتی ہے مان سے کہیں میرے گھر کا سچا سچا عاشق ہر چیز تھی بیٹھ آتی ہے کسی چیز کی طلب نہیں تھی مجلس میں بیٹھ رہا تھا رو رو کی تہتا تھا تیرا گھر اجڑ گیا رو رو کی بسہ سے جاتا مان باچھا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا آنما ہے مولا امہ تمہیں اس کی طلب سے روٹا کہ ان کی قبریں میں آپس میں نام ہوتے ہیں کوئی کہان وفد ہے کوئی کہان وفد ہے کوئی کہان وفد ہے کوئی کہان وفد ہے اس سے بڑی غریبی کیا ہوگی کہ بنی عصد کے بچوں کو پیغام دیتے ہوئے تین محرم شام کو تمہارا اپنی ماں میں اسے انٹرکت کرے گا بچوں بچوں ایک ہفتے بعد اس محرم تمہیں کا دیکھو گا تو انہیں ضرور آنا ہے بچوں ہم ایسے نہیں ملیں گے بچوں ہمارا ہاتھ کہیں ہوگا جیسے سکت کوئی حصہ کہیں ہوگا بچوں کوشش کرنا کھیلتے کھیلتے آنا اپنے پتوں میں رین کھالتے آنا بچوں تمہاری کھیل ہو جائیں گی ہمارا دفر ہو جائیں گا دو چھوڑے کتنا ہی کھر بکھر گئے اروتے بھی آؤ ان ازلوموں کے وارش کو بھی کہتے اور پوڑ آتے گھر پہ اجڑنے کا بڑا آرما بچ سکتے لو یا یہ آپ کے علاقے کی بھی رواج کے لیٹ ہوگی کہ کہیں دنیا سے چلاتا اے گا سوچ کرنا کس کے پاس آتے ہیں وارش کے پاس جاؤ فاکیہ پڑھ کے آجاؤ بارش ساں مروں تمہارا جانے کا بید ہے نہیں بارش کو کہتے ہو یا ردہ کی خرضی ہے تیرے جانے والوں کا بڑا آرماں ہے مجلس ریفت میں بھی کہاں کرو مہن بھی تیرے گھر کا بڑاں کا ضرور بچ سکتے لو مکچہ کو بادشاہ میرے گھر کے ادھر دے کتنا بڑا زخمی ہے تمہاری زمانے کا ایمار اور فا فرماتے ہیں حسین زخمی ایک دن کا مہتی زخمی ثانی 11 سالسان کا جس کے جکر سے خون نہیں رکھتا ہے آنپوں سے رو رو کے کہتے ہیں میران نا اس معصوم کا کیا کسور تھا میران اللہ اس جہزادے کا کیا کسور تھا سالے زبر اکتہ کربلا شامل کے بیچے ہیں دائم ترد مگینے کا جلا ہوا دروازہ ہے رو کے کہتے ہیں میران نا میرے دادی تو مستور تھی میرے دادی کا کیا کسور تھا پھر وہ کہتے ہیں میران نا میرے دادی آبازار میں اکتہار تھے امت ریدنا ظلم کیا جو آنی کے موزے پر بھی رات کو جاتے تھے یہ یادر وقی بس دو تین جنویہ یہ یادر وقی روایت کرتا ہے اٹھانا سفر میں نے کربلا چہتر کے لیے جانے کا پروگرام بن لے گا ایک جب میں پوچھ کے پہنچا میں نے ایک صحابی رسول کو جاکے کہا میری بھر والی میری ساتھ ہے میں جانا چہتر کے لیے نام چلے گی انہوں نے کہا جی میں بھی آت کے ساتھ تھے انہوں نے کربلا چلے گا لگوں کو پتا چلا حسین کے بات ہوتی رہے گا لوگ پوچھتے رہے گے صحابی رسول سے حسین سے کتنی عقیدت کی رسول کو صحابی رسول کے تیمہ کیا بتاؤں پورا جس تھا ہی حسین کے محمد کے گندے حسین کی سوا جی محمد کی جیوے حسین کے پاؤں کے رکھنے کی جگہ محمد کی ذرف میں حسین کے مہار پکڑنے میں محمد کی زبان حسین کے چوسنے والا دبا محمد کے کاند حسین کی گختبو سننے کے لیے درستے تھے ساری رات یہ سناتا تھا جب چاہتر میں یہ سانی تحانی سنائے تھا رات کا کافی فائم ہو گئے تھا مصدرہ ایک ساتھ والے خین میں تھی جہاں یہاں گا لگی کہتا ہے میری بیوی بھی تھی اچانک کہتے ہیں ہماری ماتیں کرتے کرتے ہیں حسین پہ کافی رات کا پہرہ آگیا کہتے ہیں آنکھ لگے جمعی آنکھ لگی میری بیوی کی وہاں حسینہ وہاں عربتہ وہاں حسینہ کی آوازیں کہتے ہیں دورا بیوی کے پاس پتہ نہیں کیا ہویا جاتے ہیں اونسہ تو جیت کے خیرد میں بارک ہو رہے ہیں ساتھ میں ساتھ ہے روکے کہ جو ہی بھی آنکھ لگی نا میں نے دیکھا کربلا میں ایک نور کی آمانی اٹھائی جس کو چالیس موروں نے اٹھایا ہوا تھا نور کی آمانی کو طیبہ نامی بھول جس نے آنکھ بھرا ہوا تھا طیبہ نے آمانی کا درازہ کھولا محمد کی بیو کی بغیر جتوں کے نکلے روتی ہوئی سیزی کربلا آئی آئی بیٹے کے پاس اپنے آنکھوں حسین پہ کرا دیا عوالتے کے کہتے تیمہ جتی کر میرے بابا محمد کو بولا تیمہ جتی کر یائی تو بولا ہسس کو بولا آئی ہوں میں حسین پہ چیل کر دیں ماں نے بیٹ شروع کی ہے روکے کہتی ہے حسین تو ہے اس میں دیر میں محمد مصطفیٰ آگئے اس میں دیر میں یائی آگئے روکے بیوی کہتی ہے بابا دیکھیں تلما عمد کو پڑھانے کا پیدا کیا ہوا یہ دیکھیں حسین تھی کفیت کی ہے یائی آپ دیکھیں آواز دیکھیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں یائی گھر والی کو چھپ کر آؤ آج ہیترا آج آج نہ کر چاہے اتنی دیر میں حسین بھی آکے اما اما حسین کوئی تنا روڑ رہی ہے اما میں بھی زخمی تھا تسلی دیدی میں یہ بادشاہ حسین نے چھپ لے اما میں بھی زخمی تھا اما میرا جکر بھی زخمی تھا روکے کہتی حسین تیرا ایک جکر زخمی تھا یہاں بہت تک جکر زخمی ہے جہاں نہ تو دے اما نے کیا حالت بدھا رہی ہے روتی آنکھوں سے زوا مانگو بتا کر لے ان منظروں کا بادشدہ بھی آئے آوکے اما سے پوچھے فریداندیوں کا پسور کیا تھا بس چھوٹا سائی پہلا سنو حدیثیں کی ساتھ دعایت کو بید پڑھتے ہو ایک دعا ہے تمہاری تماؤں کی کتب میں جس سے دعایت اہد جس کے بعد میں تمہارے چھٹے اماں کا فرمان ہے جب روزانہ دعایت کی ترارت کہے گا ماں سن سرماتی ہے وہ مجھ بھی بیان میرا مجھ بھی اس کی کبھر پہ آئیت وہ دعایت اور مجھ نے تمہارے لئے دعایت دعایت بولے جو پڑھے کوشش کرنا تجمی کے ساتھ پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے ماں تم سے کہلانا کہا جائے اللہ ہمہ سجلہ رہا امان بہت دعایت